سلمان صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا میں سلمان صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں صحافت جس طرح مشکل ہوتی جاری اس طرح بلوچستان کے اگر کانٹیکس میں بات کریں تو یہاں پر جو صحافت ہے وہ مشکل سے مشکل تر ہوتی جاری گزشتہ پندرہ سے بیس یا دس سے پندرہ سالوں کے دوران جس طرح جو صحافی ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا بلوچستان میں پاکستان کے کانٹیکس کے لحاظ سے بلوچستان کے جو جنرلسٹ تھے وہ زیادہ شہید کیے گئے ٹارگٹ کیے گئے آپ کے پاس کوئی فکر ہوں گے کہ گزشتہ ایک ڈیڑھ دہائی کے دوران بلوچستان میں کتنے صحافیوں کو شہید کیا گیا ڈیورنگ ڈیئر لائن اپ ڈیوٹیز بہت شکریہ لانش مرکل آپ نے بڑا اہم سوال اٹھایا ہے بلوچستان میں پاکستان میں اور آل اگر دکھا جائے تو اس صحافت کے حوالے سے کافی پرخار راستہ ہے اس میں کوئی آسانیاں کسی کے لیے بھی نہیں ہے ماضی کی صورتحال نہیں ہے ماضی میں لوگوں کو اسے اٹھ رہا ہے دھمکایا جاتا تھا حد سے زیادہ ان کو اتنا سا ٹارچر کیا جاتا تھا کہ انہیں کوئی ایک جو مخلف قسم کے نانسٹیک ایکٹرس تھے انہیں ایک اگزیمپل کے طور پر رکھنا چاہتے تھے انہیں ایک میسیج دینا چاہتے تھے لیکن وائی ٹو کے جیسے ہی آیا اس کے بعد صورتحال بڑی چینج ہو گئی صحافیوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھنا پڑا جو بھی نانسٹیک ایکٹرز ہیں یا جو بھی مسئلہ گروپ جن کے مفاد کے جن کی صورتحال کے خلاف آپ بات کرتے ہیں وہ بائی ہک اینڈ کروک اپنی بات کو منوانے کے لیے صحافیوں کے درمیان ٹیرر کے لیے آزادی صحافت پر کمپرومائز کرنے کے لیے اور صحافیوں کی جو ایک جدو جہدہ ہے اس پر قدغن لگانے کے لیے اپنے انتہائی اقتامات سے بھی گلیز نہیں کرتے پاکستان میں جو دوہزار پانچ سے دوہزار اٹھارہ تک کی صورتحال تھی وہ صحافیوں کے لیے انتہائی تشویشناک اور خطرناک رہی ہے تقریباً ایک سو آٹھ سے ایک سو دس صحافیوں کی شہادت ہوئی ہے جنہیں صرف چالیس سے زائد صحافی جو تھے ان کا تعلق بلوشتان سے تھا جنہیں مختلف ایریاز میں مختلف علاقوں میں مختلف وجوہات پر نہ صرف یہ کہ ٹارگٹ کننگ کا شکار بنایا گیا کئی بم دھماکوں میں جہاں میں شہادت نوش گئی کئیوں کو ٹارچر کیا گیا کئیوں کو راہ چلتے گولی مری گئی تو تمام صورتحال جو تھی وہ کافی تشویشناک نظر آ رہی ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس وقت بھی جو صحافی یہاں کام کر رہے ہیں وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں مختلف قسم کے انہیں مشکلات اور مسائب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سٹیٹ نون سٹیٹ ایکٹرز کی جانب سے ان پر مختلف قسم کے دباؤں ہیں اس کے علاوہ جو صحافیانہ کنڈیشن ہیں نومز ہیں اس میں کافی تبدیلی آگئی ہے چیزوں کو اس پروسپیکٹ میں دیکھنا پڑتا ہے اس ترتیب سے کہ جہاں سچ کی آواز بھی نہ دبے آزادی صحافت آزادی اظہار رائق کا میسیج بھی مکمل جائے اور اپنی جان کو بھی سیف رکھا جائے اپنی فاملی کو محفوظ رکھا جائے تمام چیزوں کے ساتھ جو اس وقت صورتحال ہے وہ انتہائی گھمبیر ہے اس حوالے سے بلوشتانی یون آف جانلسٹ ہو پاکستان فیڈل یون آف جانلسٹ ہو یا دیگر صحافتی دارے ہر ایک اپنی اپنی سطح پر اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن بدقسمتی سے یہ کہنا پڑے گا کہ جہاں اپوزیشن اور پریشر گروپ اپنی جگہ اب تو گورنمنٹ بھی جو اختلاف رائے ہیں اسے قبول کرنے کو تیار نہیں ہے اور مختلف قوانین مختلف صورتحال کے نام پر آپ کو قرب کرنے کے لیے آزادی صحافت پر قطرن لگانے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے کیونکہ انتہائی قابل افسوس ہے لیکن اس طرح اگر دیکھیں تو بلوشتان کے صحافیوں کی تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے ہم نے پہلے مارشللہ سے لے کر اب تک جو جمہوری دور ہے وہاں تک کبھی بھی آزادی صحافت پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا نہ سمجھا اور نہ آئندہ کریں گے اسی رفتار سے عوام کے مسائل حکومتی غلط اقدامات اچھے اقدامات کی اجاگر کرنا غلط اقدامات پر پوائنٹ آؤٹ کرنا اس کا سسلہ جاری رکھیں گے اور جو ایک پورا لے آؤٹ اس حوالے سے ہے اس پر اپنے اقدامات جاری رکھیں گے کسی کے دباؤں میں نہیں آئیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سی جو اہم پوائنٹس ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لئے اپنا کردار ادا کرے اسی طرح صحافی وہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں حکومت کو ان کے جان و مال کے تحفظ کے لئے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا سیکنڈ جو ان اداروں میں ہم کام کر رہے ہیں ان اداروں کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی بھی ایزمزاری بنتی ہے کہ وہ ہماری جاب سیکیورٹی اس کے بینفیٹس پر اپنے پرلوجیز کے حوالے سے بھی حکومت پر اپنا دباؤ رکھے کہ وہ صحافیوں کو ایسے ویجز پروائیڈ کرے جس سے ان کی گزر بیسر بہتر انداز میں ہو اور ان کا جو ایک ریٹرائمنٹ پلان ہے اس حوالے سے بھی اقدامات کی جائے تاکہ صحافی ایک بہتر انداز میں چل سکے کیونکہ جب تک آپ معاشی بھور میں فزے رہیں گی آپ سے تخلیق نہیں ہوگی اور ہمارا جو شعبہ ہے وہ بغیر تخلیق کے کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے تو ہمیں اس تخلیق کو رکھنے کے لیے معاشی طور پر صحافی کو مضبوط کرنا ہوگا سلمان صاحب جو دیگر صوبوں کی جنرلیسٹ ہیں کراچی کے ہمارے جنرلیسٹ ہیں اسلام آباد کے وہ اکثر ایک ہی سوال کرتے ہیں کیا وجہ ہے جنرلیسٹ نہیں بلوچستان کیا وجہ ہے کہ صحافت بلوچستان میں آسان نہیں ہے اس کی آپ کیا سمجھتے ہیں چونکہ آپ کو بھی ایک بڑا عصہ ہو رہا ہے یہاں پر ڈراؤنڈ پر آپ چیزیں دیکھیں آپ نے کس طرح ہم ان کے یہ بتائیں ان کو دلیل دیں کہ اس وجہ سے آپ کے یہاں صحافت اور ہمارے یہاں صحافت میں زمین اور آسمان کے فرق ہے بڑی کلیر بات ہے جہاں شور اور آگاہی کی منازل طے ہوتی ہیں جہاں آپ کا انفرانسٹرکچر کلیر ہوتا ہے جہاں پر آپ کے ایکسس چیزیں ایزی لی ہوتی ہیں وہاں چیزیں سہل ہو جاتی ہیں آسان ہو جاتی ہیں ہمارے ہاں ابھی تک وہ کنڈیشنز نہیں ہیں ہم اپنی معاشردی باؤنڈریز کے اندر ہیں سندھ کی بات کریں پنجاب کی بات کریں کی پی کی بات کریں برشدان کی چاروں کے اپنے اپنے ڈائنمکس ہیں اگر یہاں ہم بات کرتے ہیں کراچی میں بالکل ظہور بالکل ہوگا سکھر میں ہوگا ہیدر آباد میں بڑے سٹیشنز پیسہ ہوگا کہ صحافی آزادانہ دور پر بات کر سکتے ہیں لیکن انٹیریر سندھ کی بات کریں انٹیریر پنجاب کی بات کریں انٹیریر کیپی کی بات کریں کوئی بھی اس طرح نہیں کر سکتا آزادانہ صحافت کے جو نومز ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں کٹ کے لیے صورتحال نکل آتی ہے لیکن برشدان میں صورتحال یہ ہے کہ یہاں ہم مختلف قسم کی صورتحال ہمیں درپیش ہیں جس میں سٹیٹ ایکٹر بھی ہیں نون سٹیٹ ایکٹر بھی ہیں پریشر گروپس بھی ہیں اس لیے ہمارے لیے ہمیں تمام تر صورتحال کو دیکھنا ہے کہ ہم کوئی ایشو ہائلائٹ کرنے جا رہے ہیں اس میں کس حد تک ہم اپنی غیر جاندارانہ صورتحال کو بھی برقرار رکھیں ہماری وحیثیت برقرار رہے اس کے بعد میسیج بھی لوگوں کا چلائے جائے جس کا کوئی مسئلہ ہے کوئی ایشو ہے وہ بھی ہائلائٹ ہو جائے اور جو اس سے ایفیکٹ لوگ ہو رہے ہیں وہ ہم پہ کم از کم جانداری کا الزام نہ لگائیں یہ تمام چیزیں مدد نظر رکھتے ہوئے بہت سے صورتحال پہ لوگوں کو کمپرومائز کرنے کی طرف لے جائے جاتا ہے لیکن ہم کنونس کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں لوگوں کو تو اس کنڈیشن میں جو دیگر صوبے ہیں اس سے صورتحال کافی ڈیفرنٹ ہے ہمارے پاس یہ اتنا آسان نہیں ہے بلوشتان میں صحافت کرنا یہ ایک قبائلی معاشرہ ہے اس قبائل کے اندر بہت سے ایسے رسم و رواہ ایسی کنڈیشنز ہیں جن کی مطابقت کو دیکھتے ہوئے ہمیں چلنا پڑتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا نہیں کرتے اس پر ہم نے کمپرمائز نہیں کیا تو ان کانٹیکس میں ہم کہتے ہیں کہ بلوشتان کے اندر دیگر صوبوں کے مقابلے میں صحافت کرنا بہت مشکل ہے کسی کو بھی آپ کی بات پوری لگ جائے ادھر تو کوئی اور بات کرتا ہی نہیں ہے سیدھا آپ اپنی جان سے جاتے ہیں صحافی معاشی طور پر اتنا مضبوط نہیں ہے معاشی طور پر آپ کو اتنا علاوننگ کیا جاتا کہ آپ اپنا کام کو اس طرح لے کر آگے چلیں تو اس کنڈیشنز میں ہم پریشان ہیں اور ساری صورتحال بتا رہے ہیں کہ کیسے چلا جا سکتا ہے تینکیو سر آپ کے وقت ہے بہت شکریہ تینکیو تینکیو سر تینکیو سر تینکیو سر تینکیو سر تینکیو سر تینکیو سر تینکیو سر